اسلام علیکم ہم لوگ پنڈی سے آئے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ ہے میں اگر سیریس کہوں بچے تو میرے اس ملک کی وجہ سے کھاتے ہیں لیکن پیرس اس کے امقابلے زیرو ہے ہم لوگ پشاور سے آئے ہیں اور ہم چھٹیاں منانے کے لیے ہیں ادھر مڑی میں یہاں کا موسم بہت اچھا ہے ادھر بہت اچھا ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان عابد غوری آپ دیکھ رہے ہیں جنرل منٹور ٹی وی جی ناظرین سردی کے موسم میں ملکہ کوسار مری میں اس وقت موجود ہوں موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوں سردی کو صرف گھروں میں اور رضائی میں رہ کر سیل و تفندوز نہیں ہونا چاہیے بلکہ قدرت کے نظارے کو دیکھنے کے لیے باہر نکلنا چاہیے اور اس سے محضوظ ہونا چاہیے آئیں ہم یہاں لوگوں سے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں جو کہ یہاں پر انجوائیمنٹ کے لیے نکلے ہوا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر کیسا فیل کر رہے ہیں جی جی ناظرین آپ یہاں پہ بہت ساری فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں ہم یہاں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہاں آ کر کیسا فیل ہو رہا ہے جی میم آپ کہاں سے آئی ہیں اور کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم میں ملتان سے آئی ہوں اور یہاں کا ویدر بہت اچھا ہے لیکن ہماری ایک تھوڑی سی وہ ہو گئی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ہم سنو فالنگ دیکھنے آئے تھے وہ نہیں ہوئی لیکن پاکستان میں جتنا کرونا پھیل رہا ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ہوا پدل کرنے کے لیے یہاں پر ضرور آئیں ہم نے تو پھر بھی بہت انجوائے کی ہے ہم نے پھر بھی انجوائے کر لیا لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں بس کرونا کو ختم کرو نکلو اور گھومو پھرو انجوائے کرو اپنی لائف جی تو لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے گھروں سے نکلیں اور قدرتی موسم کو یہاں پر آگے تھنڈ بہت ہے اور بتائیں ذرا دو گروپ ویٹ کارنے ہیں پیچھے آگے ہم نے معالم جبا جانا ہے ہو بھی آئے ہیں پھر جانا ہے برب باری کے لیے لیکن ہو کو نہیں رہی یہ سوات سوات سے آگے کلام کلام صاحب یہاں ہیں صرف برب باری کے لیے آپ نے کہا کہ برب باری نہیں ہوئے یہ زیادتی ہے تو یہ زیادتی کا زالہ کون کرے گا جی تو یہاں پر فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں موسم کو انجوائے کرنے کے لیے بچے بھی ہیں بڑے بھی سبھی یہاں پر موسم سے محضود ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے جی بیٹا آپ کہاں سے آئے ہیں میرا نام ہے محمد حسین اور مام چھٹیاں بنانے کے لیے ہیں ادھر مڑی میں یہاں کا موسم بہت اچھا ہے ادھر بہت اچھا ہے اس لیے میرے سارے بچوں سے گزارش آئے کہ وہ بھی آئیں چھٹیاں تھوڑی سی رہے گئی ہیں پر وہ بھی آئیں میرا نام اسوہ اور میں راغلپنڈی سے آئی ہوں ہم یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں بھی چھٹیاں ہوئے بھی تھی تو ہم بھی سب بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور یہاں پر انجوائے کریں مری مطلب نتیہ گلی جائیں اور سب جگہ گمے اور انجوائے کریں ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سیکیورٹی سٹاف بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے سر آپ اتنے ہارڈ موصف میں یہاں پر اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں آپ کیا پیغام دیں گے لوگوں کو ہم لوگوں کو سہر اور تفریف جو آتے ہیں ان کے لیے یہی ہمارا میسیج ہے جو ان کے بچے ہیں جو آگے پیچھے ہو کے گم جاتے ہیں یہ پھر ٹینشن لے کے پرشان ہوتے ہیں ان کی کمپلینڈ ہماری طرف آتی ہے ہم پروٹیکشن فورس پیس فورس ان کے لیے یہ ایسی صاحب اور ڈیسکیو صاحب نے مقرر کیے تحنات یہ کی ہے انہوں نے تو یہ دو سال سے ہم چاہ رہے ہیں ان کی افاظت کے لیے جو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے وہ ہم اسے اینڈل کرتے ہیں جتنا بھی ہے کیونکہ جتنا اینڈل کر کے ہم سب رپورٹ جو ہوتے ہیں ایسی صاحب اور ڈیسکیو صاحب کو پرمائٹ کرتے آگے تو یہ ہماری ٹور لیس سیول ڈیفینس پیس فورس ہے آپ عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے اور کرونا ایس او پیس کے حوالے سے ہمارے عوام کے لیے یہی میسیج ہے اپنا مارکس جتنے بھی ہیں مارکس پہنے اور سینٹیزر کا استعمال کرے اور سات قدم دور ہو کے یہ چیل کرنے کریں ہم لوگ پنڈی سے آئے ہیں ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں لیکن ہم بہت دیسپوائنٹیڈ ہوئی ہیں یہاں پر برف ہی نہیں ہے اور ابھی ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں اور آپ کو بتے برف باری کب تک ہوگی نہیں آپ پہ دیسپوائنٹ ہوئے ہیں یہ میں ہزبینڈ ہے اور یہ بھی بہت دیسپوائنٹیڈ ہے کیونکہ ہم برف چیکھنے آئے تھے یہاں برف ہے ہی نہیں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اچھا لگ رہے ہم نیولی بیٹ کپل ہیں تو ابھی آئے ہیں ماری میں انجوائی کرنے ہی تو اچھا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اس وقت گھروں میں سردی سے ڈرے ہوئے گھروں میں گھروں تک محدود ہیں ہم ان کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ان کو بھی باہر نکلنا چاہیے ان کو بھی انجوائی کرنا چاہیے ٹھیک ہے تھینکیو با بای کافی اچھا ویدر ہے یہاں کا بڑا مزا آ رہا ہے آپ کانا سے تشیف رہے ہیں ہم لاہور سے کانگلاہ ہل جائیں یا آگے جائیں نتیا گلی تو ادھر برف کا سین دیکھا جا سکتا ہے سلام علیکم میں پیرس یہاں ہوں یہ نہیں کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن میں سیریس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا میں پیرس میں رہتا ہوں وہاں بہت بارش کا نظام ہے لیکن وہاں دو ہی موسم ہیں گرمی یا سردی ہمارے ملک میں تو چار موسم ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا اس ملک میں آئے اور انجوائے کریں کیا کہتے ہیں آپ پیرس سے زیادہ خوبصورت ہے ہمارا پاکستان یا کیا میں اگر سیریس کہوں بچے تو میرے اس ملک کی وجہ سے کھاتے ہیں لیکن پیرس اس کے مقابلے زیرو ہے پاکستان زندہ بار موسم دوڑا خراب ہے اس وجہ سنو فالنگ کا ٹائم ہے تو قریبا آئے گا سنو فال ہوگی ضرور ہوگی انچہ اللہ یہ تندوری چائے ہم پی رہے ہیں تو اس کا بہت مزہ ہے اسلام علیکم جی سب کو تو ہم لوگ گجرانوالا سٹی سے آئے ہوئے ادھر مری کافی اچھا ویدر بنا ہوئے ادھر لوگوں کو چاہیے ادھر آکے ویزٹ کرنا چاہیے اتنی اچھی پلیس بنی ہوئے رب کی قدرت ہے یہ لوگ گروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس موسم کا چل نہیں کر رہے انجوائے نہیں کر رہے اور بھی بہت ادھر اور بھی مختلف مختلف بہت زیادہ ویزٹرز کے لیے اچھی اچھی جگہ بنی ہوئی ہے لوگوں کو چاہیے وہ آئے اور آکے ادھر ویزٹ کریں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عوام جو ہیں رضائی میں بیٹھ کے انجوائے نہ کریں باہر نکلیں اور قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھیں اور آکے یہاں پر خوب اپنے ساتھ دوستوں کے ساتھ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ آگے ہم لوگ پشاور سے آئے ہیں اور یہاں کے ویدر بہت زیادہ اچھ ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہیں موسم میں گرم چائے موسم کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے ہم یہاں ایک چائے سٹال ٹی سٹال پر موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیے جی آفیظ محمد اسغر اباسی نام ہے میرا میں اسے ہی بلانگ کرتا ہوں ہمارے پاس جو آئٹا میں بھی کافی ہے کیپچینو ہے نیس کیفے ہے ہارٹ چیکلیٹ ہے اور اسی طرح ہمارے پاس اسے ٹی پیک والی چاہے وہ ساتھ کون اسکریم ہے اس کے ساتھ ہماری وہ پاسفورٹ کے حوالے سے برگر ہے سینڈویج ہے کلب سینڈویج ہے اور ہماری یہ تندوری چاہے اس کا ایک نیا ٹرینڈ ابھی آیا ہے تو یہ بڑی فیمس ہے اور لوگوں نے بہت پسند کی ہے اس کا رزلٹ بھی ہے الحمدللہ بہت لوگ بلکل اپنا بلا خوف ہو کے یہاں پہ آئیں مری میں مری میں کیونکہ فسلیٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتل میں بھی فسلیٹیز ہیں کیونکہ گیس بھی ہے ہوتلنگ میں پوری نامن آپ کو پوری سہولت ملے گی گرم پانی آپ کو ملے گا اور باقی ہیٹنگ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوا رہا نہیں ہوگی اور باقی فوڈ کے حوالے سے یہاں پہ ہر قسم کا فوڈ اویلیبل ہے آپ سردی کے حوالے سے جو ہے وہ سوپ بھی پی سکتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہے ہماری چائے ہے کافی ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ لوگ آئیں نکلیں اور مری کا یہ ویدر ہے جو یہ قدرت کے نظارے ان کو بہت جوانا اچھے طریقے سے آپ لوگ انجائی تو آپ شادی کے لیے انجائیمنٹ کرنے کے لیے پہلے سے ہی یہاں پلان لے کر آئے کہ ہم اچھے پوائنٹس یہاں پر دیکھا ہے تاکہ بعد میں ہمارا ٹائم میں اس نہ ہو ایسی یہی بات ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پر کون کون سے پوائنٹ ہے پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ آوں جی اسی طرح ہمارے یہاں کے محافظ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک سخت موسم میں یہاں پر اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے جی سر یہ ہمارا میسیج یہی ہے کہ جو ہے نا یہ خاص کر کے رانگ پارکنگ کے بارے میں یہ رانگ پارکنگ پلیز نہ کریں ٹھیک ہے نا اس سے جو ہے نا جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے اور صفائی کا بھی خیال شاپنگ کر کے آئے ہیں نا تو صبح ہم یہ دیکھو نا کھانے کے لیے ماشا اللہ شاپنگ کیا بہت زیادہ اور یہاں چیزیں بہت اچھی ملی ہیں تو کام قیمت میں اور دیکھیں یہ ماشا اللہ بہت سے بھائیں آئے ہوئے ہم نحسوس کر رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے بڑی رونک ہے تو ہم سپیشل جب جو جی پیو چوک کی رونک دیکھنے آئے تھے تو ماشا اللہ بڑا جو ہے نا وہ مزہ آ رہا ہے زبر اس محول ہے گزر کی عوام بھی بہت اچھی ہے بہت تاؤنوں نے کیا ہے تو بہت مزہ آیا ہے باقی عوام جو کہ سردی سے گھبرا کے اس وقت گھروں میں اپنی رضائیوں تک محدود ہے ان کے لیے کیا میسیج دیں گے انہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ آئی ترنجوائے کریں سردی کچھ تو مزہ ہے تو گرمیوں میں تو آپ ایسے ہی باہر رہتے ہیں چار پائیں آپ کی باہر ہوتے ہیں ادھر کا ویدر بہت اچھا ہے ادھر کے لوگ بھی اچھے ہیں بھائی جان جی تو ہمارے ساتھ یہ ہوتلنگ ورکر بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ یہاں پر کیا کیا فیسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں جی پہلے سلام علیکم سر یہ مری کا سب سے بڑا ٹوریس پائنٹ ہے ملکہ کو سارو اس کو کہا جاتا ہے تو سنو فال کے اندر ہمارے باس گرم پانی بھی ہوتی ہے سنٹر ہیٹنگ بھی ہوتی ہے پلاس ہیٹر بھی ہوتے ہیں اور ویدن فوڈ بھی ہوتا ہے جو ہوتل کے اندر چاہے وہ سٹے کر لے اگر جس کسی نے آؤٹنگ کرنی ہے تو وہ باہر بھی جا سکتا ہے اگر نہیں بھی جانا چاہتا ہے تو ہوتل کے اندر سے بھی نظارہ ہو سکتا ہے تو بہت اچھا پائنٹ ہے پورے پاکستان کا ٹوریسٹ یہاں آتا ہے چاروں صبح کے لوگ آتے ہیں یہاں فارنل بھی آتے ہیں ہمارے پاس اور بڑے رسپیکٹڈ لوگ بھی ہیں اور سلسل سو گہرہ بھی دیتے ہیں الحمدللہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو کوئی تکلیف بھی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں مقامی لوگ بھی ہلپ دیتے ہیں تو یہاں کی انتظامیوں بھی لگی ہیں انتظامیوں بھی بہت رات دن تک جو بھی جس کی کمپلینڈ ہو اس کو فالو ضرور کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے کیا پیغام ہے جو اس وقت سردی سے ڈر ہے صرف اپنی رضائیوں تک محدود ہیں ان کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو مری کے اندر ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ محدود میں رہیں جو مری سے باہر ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو کہیں مری کی طرف آئیں سنو فال بھی انشاءاللہ ایک آ دو دن میں ہونے والی یہ گوگل کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہم تو اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں لیکن جس کے آج کی دن کے آقا گیا تھا کہ ہوگی اور آئیں آپ مری کے اندر سنو فال دیکھیں لائی بھی دیکھ سکتے ہیں اور آگے بیلانس پہ پڑی ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی جہاں تک بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ آئیں مری کے اندر یہاں پہ اچھے پائنٹ ہے نتھگلی بھی ہے مری بھی ہے یوبیا ایک پائنٹ ہے یوبیا کے اندر ایک تنل بھی نکالا گیا ہے جو اٹھارہ سو اکانوے میں جو اس وقت گھروں نے بنایا تھا تو جیس اب بھی انہوں نے رینیو کر کے